جنوری سولہ سو دس کی بات ہے کہ گیلیو گیلیلے ایک چھوٹی سی دوربین سے سیارے مشتری پلینٹ جوپیٹر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے پہلی بار نوٹ کیا کہ جوپیٹر کے بہت قریب کچھ دمک رہا ہے چمک رہا ہے۔ اسے لگا کہ یہ تین ستارے ہیں۔ گیلیلیو نے اپنے معمول کے مطابق انہیں نوٹ کیا اور سو گیا۔ اگلی رات جب اس نے دوبارہ جوپیٹر کو دیکھنا شروع کیا تو اب اسے جوپیٹر کے قریب ہی جھلملاتا ہوا ایک اور ستارہ دکھائی دیا۔ یعنی یہ اب تین نہیں چار ستارے تھے۔ لیکن صرف یہی ایک فرق نہیں تھا بلکہ اب پہلے والے تینوں ستاروں کی پوزیشنز بھی بدل چکی تھیں۔ گیلیلیو نے انہیں شروع میں ستارے ہی سمجھا اور اس وقت کی ایک رئیس فیملی میڈیچینز جو سائنسی تحقیقات کے لیے فنڈز فراہم کرتی تھی اس کے نام پر انہیں میڈیچینز سٹارز کا نام دے دیا۔ لیکن بہت بعد میں اسے اور ہمیں پتا چلا کہ جنہیں وہ ستارے سمجھا تھا وہ ستارے نہیں بلکہ جیوپیٹر کے چاند تھے۔ اور ان چاروں میں جو چاند سب سے زیادہ جگمگا رہا تھا اس کا نام یوروپا تھا۔ اسے یوروپا کا نام کیوں دیا گیا؟ ایسا کیوں مانا جاتا ہے کہ یوروپا کی سطح کے نیچے پانی تیر رہا ہے اور اس پانی میں مچھلیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یا زندگی کی کوئی اور قسم؟ یہ سن کر شاید آپ اور حیران ہو کہ انسان اس چاند کے سمندر کو دیکھنے جا رہا ہے۔ جی ہاں اسی کروڑ کلومیٹر دور جا رہا ہے مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی دی یونیورس کل کائنات سیریز کی ساتھویں قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ یونانی مایتھولوجی کا سب سے بڑا دیوتا زیوس کہلاتا تھا۔ زیوس ایک شہزادی یوروپا کے حسن پر فدا ہوا تو بیل کا بھیس بدل کر اس کے علاقے میں ساحل سمندر پر آن بیٹھا۔ یہ وہی وقت تھا جب یوروپا اپنی سہیلیوں کے ساتھ ساحل پر تہل رہی تھی۔ بھیس بدل زیوس نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ ایک وفادار اور پالتو بیل ہے۔ یوروپا بھی یہی سمجھتے ہوئے بے تکلفی سے اس بیل پر بیٹھ گئی۔ زیوس اسی لمحے کا انتظار کر رہا تھا۔ جیسے ہی یوروپا کچھ بے پرواہ ہوئی اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی اور تیرتا ہوا گہرے پانیوں میں گھس گیا۔ اب یوروپا کہیں بھاگ تو سکتی نہیں تھی سو چارو نہ چار اسے زیوس کے ساتھ ہی جانا پڑا۔ زیوس یوروپا کو ساتھ لے آیا اور کریٹ کی ملکہ بنا دیا۔ آپ یوں سمجھیں کہ جسے یونانی زیوس دیوتا کہتے تھے رومیوں کے لیے وہی جوپیٹر تھا۔ سو اسی وجہ سے جوپیٹر کے سب سے چمکتے اور خوبصورت چاند کو اسی حسن کے نام پر جس پر وہ فدا ہو گیا تھا، یوروپا کا نام دے دیا گیا۔ یہ نام ایک ایسے شخص نے دیا جس نے تقریباً اسی وقت جوپیٹر کے یہ چاروں چاند دریافت کیے تھے جن دنوں گلیلیو یہ کر رہا تھا۔ یہ شخص جرمنی کا آسٹرولوجسٹ سائمن ماریس تھا۔ اس کا اپنا نام تو گلیلیو کے بڑے نام کے نیچے دب گیا لیکن ان چاندوں کے مونز کے جو الگ الگ نام ہیں یہ اسی جرمن ماہر فلکیات سائمن ماریس ہی کے دیئے ہوئے ہیں۔ آئیو، گینیمیڈ، کلیسٹو اور یہ رہا یوروپا اور یہ رہی ہماری کہکشان ملکی وے۔ ملکی وے میں بلینز اینڈ بلینز اربوں گھربوں ستارے ہیں اور ہمارا ستارہ ہمارا سورج یہاں ہے۔ اس کے گرد ایک گھومتی چٹان، ایک گول پتھر پر ہم اور آپ رہتے ہیں۔ ہم یہاں اس لیے رہ سکتے ہیں کہ یہ جگہ نہ تو سورج سے اتنا دور ہے کہ وہاں بے پناہ سردی ہو اور نہ ہی سورج کے اتنا قریب ہے کہ بے اندازہ گرمی اور سولر ونڈز سیارے کا پانی اور اٹموسفیر ختم کر دیں۔ اسی لیے پوری کائنات میں تمام کہکشاؤں میں جو ستارے ہیں ان کے گرد وہ جگہ جو نہ تو بہت گرم ہو اور نہ بہت سرد اسے اس سورج کا ہیبیٹیبل زون یا گولڈی لاکس کہتے ہیں۔ تو یہ جگہ جہاں ہماری زمین ہے وہ ہمارے سورج کا گولڈی لاکس ہے، ہیبیٹیبل زون ہے۔ آپ پوچھئے کہ اسے گولڈی لاکس کیوں کہتے ہیں؟ تو مائی کیوریس فیلوز یہ نام بچوں کی ایک کہانی میں چھوٹی سی پیاری سی لڑکی کا نام تھا۔ گولڈی لاکس ایک دن اپنے گھر سے پھول توڑنے نکلی تو غلطی سے ایک ریچ کے خالی گھر میں جا پہنچے۔ وہاں اسے تین پیالے ملے۔ تینوں میں کھانے کی کوئی میٹھی چیز تھی۔ لیکن ایک پیالہ بہت گرم، دوسرا بہت سرد، لیکن تیسرا نارمل تھا، نہ زیادہ گرم نہ تھنڈا۔ تو گولڈی لاکس نے بہت گرم اور بہت سرد پیالے کو چھوڑ کر اسی تیسرے پیالے سے میٹھی چیز کھا لی۔ اسی کہانی سے اسی بچی کے نام پر کسی بھی ستارے یا سورج کے گرد وہ جگہ جو مناسب فاصلے پر ہو نہ زیادہ گرم ہو نہ زیادہ سرد ہو اسے گولڈی لاکس یا گولڈی لاکس زون کہا جانے لگا۔ تو کسی بھی گولڈی لاکس زون میں اگر کوئی سیارہ ہو اور وہ گیس کا بنا ہوا نہ ہو بلکہ چٹان ہو، چٹانی سیارہ ہو جیسا کہ ہماری زمین ہے تو اس پر بہتے پانی کا امکان سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جہاں بہتہ پانی ہوتا ہے وہاں زندگی ضرور ہوتی ہے یا اس کا امکان بہت ہی زیادہ ہوتا ہے۔ تو صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں بلینز اینڈ بلینز ارب ہا ارب ستارے ہیں، ان کے گرد گولڈی لاکس زون بھی بہت زیادہ ہیں۔ تقریباً کتنے ہیں؟ تو خلا میں زندگی تلاش کرتی کیپنل ٹیلیسکوپ کے مطابق ہماری کہکشاں میں جس میں ہمارا نظام شمسی سولر سسٹم ہے اس میں بیس سے پچاس فیصد ایسے ستارے ہیں جن کے ہیبیٹیبل زونز گولڈی لاکس میں چٹانی سیارے مہوے حرکت ہیں۔ یعنی کیپنل ٹیلیسکوپ ہی کے مطابق ان کی تعداد چالیس ارب فورٹی بلینز سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ جب سائنسدان خلا میں کوئی زمین جیسا سیارہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو دراصل وہ ستاروں کے گرد گولڈی لاکز زون میں گھونتے یہی چٹانی سیارے تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ کیونکہ انہی پر بہتے پانی کی موجودگی کا امکان ہوتا ہے اور زندگی کا بھی۔ آخر دنیا میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جہاں بھی پانی ہے وہاں زندگی ضرور ہے۔ چاہے کھولتے پانی کا چشمہ ہو یا ڈیڈ سی کی نمکین جھیل ہو۔ اردن اور اسرائیل کی سرحد پر واقعہ ڈیڈ سی جہاں کا پانی سمندر سے ناؤں گنا زیادہ نمکین ہے، سالٹی ہے۔ اس کی تہ میں بھی زندگی موجود ہے۔ ایک سیل پر مشتمل ہی صحیح لیکن ہے تو۔ تو اسی طرح ایک سو اکیس ڈگری سینٹی گریٹ کے کھولتے ہوئے پانی میں بھی زندگی کے جراسی موجود ہوتے ہیں اور ہماری زمین پر ہیں۔ تصویر میں آپ امریکہ کے یلو سٹون نیشنل پارک کا وہی چشمہ دیکھ رہے ہیں جہاں ایک خلیے کا جاندار سٹرین ون ٹونٹی ون پایا جاتا ہے۔ یہ سخت جان مائکروب نیوزی لینڈ کے گرم چشموں میں بھی دریافت ہو چکا ہے۔ یعنی جہاں بہتا پانی وہاں زندگی۔ تو اب دیکھئے کہ زمین تو ہمارے سورج کے گرد موجود گولڈی لاک زون میں آگئے۔ اس لیے یہاں بہتا پانی اور زندگی ہے۔ مریخ بھی اسی زون کے قریب ہے۔ وہاں جمع ہوئی برف ہے۔ وہاں بھی ماضی کے کسی زمانے میں بہتے پانی اور زندگی کی موجودگی کا کوئی جواز بنتا ہے۔ لیکن گولڈی لاک زون سے کروڑوں کلومیٹر دور جیوپیٹر کے اس ننے منے چاند پر پانی اور زندگی کی امید کیسے کی جا سکتی ہے۔ دراصل اس امید کے پیچھے صدیوں کی کہانی ہے اور اس کہانی میں ثبوت ہے۔ یوروپا کی دریافت کے 347 سال بعد، 347 سال کے بعد ایک آسٹرانمر جرارڈ کیوپر نے یوروپا کو دوربین سے کئی بار بغور دیکھا۔ دیکھنے کے بعد اس نے پیشگوئی کی کہ ہو نہ ہو اس چمکتے چاند کے نیچے پانی ہے۔ یہ سائنسدان اپنے دور کا ایک جینئس اسٹرانمر تھا۔ اس نے انسان کے چاند پر جانے سے بہت پہلے پیشگوئی کی تھی کہ چاند کی مٹی برف کے باریک ذرات جیسی ہوگی۔ اس نے مریخ پر کسی بھی سپیس کرافٹ کے بھیجے جانے سے دہائیوں پہلے پیشگوئی کی تھی کہ مریخ کے پولز پر جو سفید سفید جگہ نظر آتی ہے وہ جمی ہوئی کاربن ڈائی اکسائیڈ نہیں بلکہ جمع ہوا پانی ہے۔ جب بہت بعد میں مول لینڈنگ ہوئی، چاند پر انسان پہنچا اور مریخ پر درجنوں سپیس کرافٹ بھیجے گئے تو اس کی یہ دونوں پیشگوئیاں درست ثابت ہوئیں۔ لیکن یوروپا تو چاند اور مریخ سے بہت ہی زیادہ دور ہے، اسی کروڑ، آٹھ سو ملین کلومیٹرز اوئے۔ اور وہ بھی گولڈی لاک سے بہت پرے۔ وہاں پانی کی پیشگوئی کر دینا بہت بڑا دعویٰ تھا۔ سو، انیس سو تیہفتر، نائنٹین سیونٹی تھری میں ایک فلائی بائی مشن پائونیر ٹین دور کے سیاروں کو کھوجنے کے لیے نکلا۔ اس نے یوروپا کی ایک تصویر بنائی جس میں پہلی بار دیکھا گیا کہ یوروپا کہیں سے بہت زیادہ چمکیلہ ہے اور کہیں سے کم۔ پھر ایک مشہور اور اہم سپیس کرافٹ ویجر ون نے یہ تصویر بھیجی جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس تصویر سے انسان نے جانا کہ یوروپا کی سطح پر ابری ہوئی، موٹی لمبی لکیریں پھیلی ہوئی ہیں۔ لیکن یہ ایک مدھم تصویر تھی، بہت لائٹ تھی، فینٹ تھی۔ اس کے کچھ ہی ہفتوں بعد ایک دوسرا مشن، ویجر ٹو جب یوروپا کے پاس سے گزرا تو اس نے ہائی ریزولیشن پکچرز زمین پر بھیجی۔ یہ تصاویر اتنی واضح تھیں، اتنی کلیر تھیں کہ یوروپا کی سطح پر سرخی مائل، ابری ہوئی لمبی لمبی لکیریں زیادہ واضح نظر آ رہی تھیں۔ انہی تصاویر سے ہم نے چانا کہ یوروپا پر کوئی پہاڑ نہیں ہے، آتش فشا نہیں ہیں اور ہماری زمین کے چاند کی طرح گہرے گڑے بھی نہیں ہیں۔ ویجر ون کی بھیجی ہوئی درجنوں تصاویر یہ بتانے کے لیے کافی تھیں کہ یوروپا کے نیچے چھپی ہوئی کوئی ایسی سیال، لیکوڈ چیز ضرور ہے جس نے اس کی اوپری سطح کو اس قدر ہموار اور پلین رکھا ہوا ہے۔ جرارڈ کیوپر کی عشگوئی قریب قریب درست ثابت ہو رہی تھی۔ پھر ناسا کا ایک سپیس مشن گیلیلیو پروب 1989 میں جیوپیٹر پر گیا۔ یہ بھی ایک فلائی بائی مشن تھا یعنی اس نے جیوپیٹر پر اترنا نہیں تھا اس کے گرد چکر لگایا تھا۔ اس نے جیوپیٹر کے علاوہ اس چاند یوروپا کے گرد بھی گیارہ چکر لگائے۔ کچھ چکر تو ایسے تھے جن میں گیلیلیو سپیس کرافٹ یوروپا سے صرف دو سو ایک کلومیٹر اوپر تیر رہا تھا اور تصاویر بنا رہا تھا۔ اسی دوران سپیس کرافٹ نے یہ والی تصاویر بنائیں جن سے یوروپا کی سطح اور اس کے نیچے پانی کے اور بھی شواہد ملے، ایویڈنس ملے۔ اس وقت تک اندازہ یہی تھا کہ اتنی ہموار اور چمکدار سطح کسی سیال مادے، کسی لیکوڈ چیز کی نیچے موجودگی کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتی۔ لیکن ان اندازوں کو جلد ہی مزید بڑے بڑے شواہدوں کا ثبوتوں کا سہارا بھی مل گیا۔ ہوا یہ کہ دوہزار سترہ میں بحر القاہل پیسفک اوشن کے بیچوں بیچ جزیرہ ہوایی پر لگی ایک ٹیلیسکوپ نے یوروپا کی سطح سے کچھ پھوٹتا ہوا نوٹ کیا۔ یہ پانی کے فوارے تھے جو یوروپا کی سطح پر موجود برف کو چیرتے ہوئے باہر نکل رہے تھے۔ سو اب یہ تو پکا تھا کہ یوروپا کی برفیلی سطح کے نیچے کوئی سیال لیکویڈ پانی جیسی کوئی چیز ہے ضرور۔ لیکن کیا یہ ایج ٹو او ہے؟ وہی پانی جو ہماری زمین پر وافر مقدار میں موجود ہے۔ اس کے لیے سترہ دن تک یوروپا کی سطح کا معاینہ کیا جاتا رہا۔ جس میں پتا چلا کہ ان فواروں کے مالیکیولز پر جب سولر ریڈییشنز پڑھتی ہیں تو یہ بھی وہی خاص انفراریڈ لائٹ خارج اور جذب ایمٹ اینڈ ایبزورب کرتے ہیں جیسا کہ ایج ٹو او ہماری زمین والا پانی کرتا ہے۔ دوہزار چودہ اور سولہ میں حبل ٹیلیسکوپ بھی ایسے ہی پانی کے فوارے پھوٹتے ہوئے دیکھ چکی تھی۔ جس سے یہ دریافت اختہ ہو گئی کہ یوروپا کے نیچے بہتہ پانی موجود ہے۔ اب نہ صرف یہ کہ سورج سے اسی کروڑ کلومیٹر دور پانی دریافت ہو چکا تھا بلکہ پیچیدہ اور مسلسل ابزورویشنز سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ یوروپا کی برفیلی سطح کتنی موٹی ہے اور اس کے نیچے کا سمندر کتنا گہرا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر سمندر کی سب سے گہری جگہ کون سی ہے؟ یہ ماریانا ٹرنچ ہے جو گیارہ کلومیٹر کے قریب گہری ہے اور سب سے بلند ماؤنٹ ایوریسٹ ہے جو ایٹ پوائنٹ ایٹ کلومیٹر سے کچھ اونچی ہے۔ یعنی یہ دونوں جمع بھی کر لیں تو ماؤنٹ ایوریسٹ کی بلندی سے ماریانا ٹرنچ کی گہرائی تک کل تقریباً بیس کلومیٹر بنتا ہے۔ لیکن یوروپا کی سطح پر موجود برف کی موٹائی پندرہ سے پچیس کلومیٹر ہے۔ جبکہ اس کے سمندر کی گہرائی ساٹھ سے ایک سو پچاس کلومیٹر ہے۔ اب بھول میری مچھلی کتنا پانے دے۔ اگر یہ بات آپ کو حیران کر رہی ہے تو ابھی ٹھہرئیے۔ ایک بات اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز ہے اور وہ یہ کہ انسان یوروپا کی اس پندرہ سے پچیس کلومیٹر موٹی برفیلی چادر کو چیرنے اور اس کے نیچے گہرے سمندر میں جھانکنے کے لیے جا رہا ہے۔ لیکن یہ ہوگا کیسے؟ انسان کے پاس تو زمین پر ایسی کوئی مشین نہیں جو پچیس کلومیٹر گہرہ سراغ بنا سکے اور وہ بھی کروڑوں کلومیٹر سے دور۔ یہ سانگ آف آئیس این فائر کی کہانی میں آدھی کہانی۔ آئیس کی کہانی تو آپ نے دیکھی۔ لیکن یہ فائر کی کہانی کیا ہے؟ یہ برفیلے چاند کے ہمسائے میں آگ کا دہتا ہوا چاند کیوں ہے اور وہ کیا چیز ہے جو اگر کوئی چاند سے زمین پر لے آئے تو مالا مال ہو جائے۔ یہ سب بہت ہی دلچسپ سائنٹیفک سٹوریز دیکھنے کے لیے یونیورس سیریز کی آٹھویں قسط یہاں دیکھئے۔ یہاں جانئے کہ مریخ پر آخر انسان کالونی بنانے کیوں جا رہا ہے اور یہ کالونی وہ بنائے گا کیسے؟ اور یہ رہی وہ زبردست کہانی جس میں آپ جانیں گے کہ زمین سے کروڑوں کلومیٹر دور سے سپیس کرافٹس، ساری معلومات ہم تک کیسے بھیجتے ہیں؟